سہت، سہولت، ہر گلی زیڈ ایم ٹی ایک ایسا ادارہ جہاں غریبوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے زیڈ ایم ٹی پرائیمری ہیلتھ کیر کے پیتہالیس کلینک ہیں جو کے جدید سہولیات سے آرازتہ ہیں جہاں لوگوں کو تمام میاری علاج کی سہولیات اور عدویات مہیا کی جاتی ہیں زیڈ ایم ٹی عورتوں کی بیماریوں کے لیے ایک روزہ کیمپ لگایا جہاں چار سو سزادہ خواتین کا مفت چیک اپ کیا گیا اور انہیں عدویات بھی فرہمت کی گئیں یہاں ڈاکٹرز اور اسٹاف بہت محبت سے مریضوں کو اٹینڈ کرتے ہیں ذہنی دباؤں میں گری عورتوں کے لیے کانسل بھی موجود ہیں جو ان کے مسائل سنتی ہیں اور علاج تجویز کرتی ہیں آنکھوں کی بیماریوں کا علاج ہیپاٹائٹس کے ٹیز بھی مفت کیے گئے مختلف بیماریوں کا علاج بھی یہاں بہترین طریقے سے کیا جاتا ہے آئیے ڈاکٹرز اور مریضوں اور دیگر عملے سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم میں ڈاکٹر ربیہ اقبال زیڈ ایم ٹی میں مجھے کام کرتے ہوئے تقریباً آٹھ سال ہو گئے ماشاءاللہ ہم یہاں پہ صرف پور پیشنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ فائننچلی اتنے پیمانے پر جا کے الٹراسان وغیرہ یہ اپنی لائب ٹیسٹ کروا سکیں یہاں پہ پیشنٹس جو ہیں وہ پور پیشنٹس زیادہ ہیں جو زیادہ نیڈی ہیں اس میں ڈیفرنٹ ڈائیگنوسز ہوتی ہیں کافی دفعہ ایسی ڈائیگنوسز بھی ہوتی ہیں جن کو میں آگے ریفر کرنا پڑتا ہے بعض اوقات خواتین سے ریلیٹیڈ بہت سارے مسائلیں یہاں الٹراسان کی ذریعہ اور لائب ٹیسٹ کی ذریعہ حل ہو جاتے ہیں شکر الحمدللہ ہمارے یہاں پہ جو میڈیکل سٹاف ہے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے عملہ ہے بہت زیادہ کوپریٹیو ہے جس کی وجہ سے ہمارے پیشنٹس کو بہت اچھی سیرویسز مل جاتے ہیں زیٹ ایم ٹی کراچی کے مختلف لائقب میں 45 کلینکس چلا رہا ہے اور زیٹ ایم ٹی کا جو مین مقصد ہے وہ پریمری ہیلک کیئر سیٹ اپ کو بہتر کرنا ہے کراچی اس کے بعد پورے سندھ اور اس کے بعد ہم پورے ملک کے لئے پہ جائیں گے پریمری ہیلک کیئر کو اڈریس کرنا کیوں ضروری ہے اس لئے ضروری ہے کہ اگر پریمری ہیلک کیئر کا آپ اپروپیٹ علاج نہیں کرتے اور ان کی سہولیات مؤثر نہیں ہوتی تو اس سے جو ہمارے ٹرشری کیئر اور سیکنڈری کیئر ہسپیٹلز ان پر برڈن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ہمارے جو میجارٹی آف پاپولیشن ہے پاکستان کی اسپیشلی کراچی کی وہ غریب یا لور میڈل کلاس طب کے سے تعلق رکھتی ہے جن کے لئے یہ میڈیسن کی کوس بیئر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے زیٹ ایم ٹی نہ صرف اوپی ڈی پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو فری میڈیسنس بھی پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور یہ خواتین اور بچوں کے لئے ایکسکلوسیف ایک سیٹ اپ ہے جو یہ سرویسنس پروائیڈ کر رہا ہے زیٹ ایم ٹی کا جو کانسپٹ تھا یہ بیس سال پہلے تین کلینکس سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج الحمدللہ فورٹی فائو کلینکس کراچی کے مختلف زونز میں اور مختلف ایریاز میں کام کر رہی ہیں ایز ایم ٹی کا ایم او میں کام کرتی ہوں یہاں پہ ہمارے پاس موشلی سکن ڈیزیزز گیسٹرو فیور اور جو بھی وائرل ڈیزیزز ہوتی ہیں ان سب کی پیشنٹس آتے ہیں گینیکولوجیکل ایشوز بھی یہاں پہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں میڈیکل فیسلیٹیز فری ہیں ہیپٹیٹس کی سرویس بھی ہے بہت ہی لوگ کسٹ میں لائبز بھی ہوتے ہیں بہت ریلائیبل لائب سے ہمارے لائب ہوتے ہیں ہم اپنی آثیلٹک لائب سے ہی ریکوٹس پر پیشن کا اچھا فریٹمنٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ ڈیلی کا جو ہے ٹو این ہاف ٹو ہندرڈ این فیپٹی پیشنٹ ڈیلی کی بیسز پر ہوتے ہیں لیکن اگر آج چکے کیمپ ہے تو آلہموس پائیف ہندرڈ پور ہندرڈ پیشنٹ ہوں گے آج انشاءاللہ میں زیٹ ایمٹی میں پیشنٹ کے تورو آتی ہوں یہاں پہ بہت اچھا علاج چلتا ہے اور کئی زمانے سے میں ادھر آتی ہوں تو پیشن کے تورو تو بہت اچھا علاج چلتا ہے اس لئے میں ادھر مطمئن ہوں تو یہاں پہ رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے میں زیٹ ایمٹی ہیلتھ کے پرائیمری نیٹ ورک میں یہاں پہ ایز ای پروگرام مینجر ہوتی ہوں ان ہیلتھ دیپارٹمنٹ جب ہم اس طرح کے علاقوں میں جیسے آج ہم نے پیپری میں کیا ہے کیمپ کرتے ہیں فری کیمپ تو اس میں ماشاءاللہ سے جو پیشنٹ کا فلو ہوتا ہے جس طرح سے پیشنٹ آتے ہیں اور جن بیماریوں کے ساتھ آتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے غریب علاقہ ہے اور ہیلتھ کیر کی فیسیلٹی یہاں پہ اتنی موجود نہیں ہوتی ہے تو ہم نے جیسے زیڈ ایمٹی نے اس طرح کا کیمپ کیا ہے تو وہاں پہ اتنے زیادہ پیشنٹ کا فلو بڑھ جاتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جلد کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں بچوں کے بیماریاں اور خواتین کے بیماریاں اور ہماری پوری پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی ساری نیٹس کو کیٹر کیا جائے ان کے یہاں پہ اس پوپلیشن میں جتنی بھی بیماریاں ہیں اور جتنے بھی مسائل ہیں بڑے چھوٹے سب کو کیٹر کیا جائے تاکہ یہ کہ ان کو اچھی سے اچھی ہیلتھ کیر فیسیلٹی پروائید ہو میرا نام سنم ہے اور میں پچھلے چار سال سے زی ایم ٹی میں مینڈل ہیلتھ آفیسر کام کر رہی ہوں اور ہم بسیکلی ہم ذہنی دباؤ پر کام کر رہے ہیں وہ پیشنٹس جو کافی ساری وہ عورتیں جو کافی سارے ذہنی مسائل کے ساتھ آتی ہیں ہم ان کا فیفت تو فائف سیشنز لیتے ہیں اور اس تیرپیز کے بعد ان کے جو ذہنی دباؤ والی کنڈیشن ہوتی وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے میرا نام زرلش زفر ہے اور میں مینجر مینٹل ہیلتھ پروگرام ہوں زی ایم ٹی پرائیمری ہیلتھ کے لئے اور بیسیکلی ہم چار سال سے اپنا مینٹل ہیلتھ پروگرام رن کر رہے ہیں اور ایسے لوگ جو کے پاسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ایک فیسیلیٹی مینٹل ہیلتھ جیسی فیسیلیٹی کو اویل نہیں کرتے ہیں ان کو اہمیت بھی نہیں دیتے تو ہم اس کی ایک ناسے اہمیت پر انسائیٹی یا دپریشن یا پھر سمپلی ذہنی دباؤں میں ہیں ہم ان کو کاؤنسلنگ پروائیٹ کر رہے ہیں کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ ہم ان کی سکریننگ کرتے ہیں اور دوسرے اداروں میں اگر ہمیں بھیجنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کے ساتھ بھی تعلقات اپنے بڑھا کر ان کو وہاں پر ریفر کر رہے ہوتے ہیں السلام علیکم میں یہاں پہ ہے ہپرائیٹس سی ڈیکس انچارج کام کرتے ہوں یہاں پہ ہپرائیٹس سی کا پورا علاج فری ہوتا ہے مطلب یہاں پہ پیشنڈ ہے جو افور نہیں کر سکتے اس کے لئے وہ بھی اور بھی پیشنڈ جو آتے ہیں تو یہاں پہ ہم فری ٹیسٹ کرتے ہیں اگر ان میں ان کو پوزیٹیو آتے ہیں تو پی سی آل بھی ہم یہی سے سیڈن کرتے ہیں اور ان کی تری منس پر پورس ہوتا ہے سکس منس کا ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے پیشنڈ ایسے ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں ہپرائیٹس سی ہے یا نہیں یہاں پہ ہر قسم کی بڑھر مطلب یہاں پہ جو بھی آتے ہیں ان کو فری ٹیسٹ کرتے ہیں اسے ہمیں پتا چل جاتے ہیں کہ ان کو ہپرائیٹس سی ہے یا نہیں ہے اور ہمارے پاس اسکن ڈیزیززز فیور فیلو کاف اور گاینا کالائییکل ڈیزیززز پریگنینٹ پیشنڈ اینٹینیٹل کرے آتی ہیں اور اس کو ہم فری آف کاسٹ یہاں سے میڈیسن دیتے ہیں ہمارے پاس لیب الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے اور ہیپٹیٹ ایسی کا ہم نے یہاں پہ شروع کیا ہے ان کے لیب دیس پی سی آر فری آف کاسٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو فری آف کاسٹ یہاں سے میڈیسن بھی ہم دے تھے میں تھری ایر سے یہاں پہ کام کر رہی ہوں زیٹ ایم جی میں ایز ای میڈیکل آفیسر دبنا کاؤ سر ٹھیک ہے میں یہاں پہ پاس سال سے جاپ کر رہی ہوں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم یہاں پہ سبا نو بجے سے آئے میں یہ سبا کیمپنگ ہو رہی ہے یہاں پہ اس کے علاوہ ہم نے سبا سے جو ہوا بھی تک سسٹی فائی پیشنٹ چیک کر لی ہیں سکٹی فائی پیشنٹ چیک کر لی ہیں تقریباً پورٹی تو پورٹی فائی پیشنٹ کو گلاسز پروائیٹ کی ہیں فری میں میڈیکیشن دی ہیں اس کے علاوہ سرجریز کے لیے ان کو ریفر بھی کیا ہے اصل میں ہمارا مین پرپس جو ہوتا ہے وہ اسکول اسکریننگ پروگرام کا ہوتا ہے بچوں میں بچوں میں ورنس کا پروگرام ہوتا ہے وہاں پہ ہم مجھا کر بچوں میں فری میں آئی چیک اپ کرتے ہیں زیر ایم ٹی کلینک جو ہے یہ ایک پریمری ہیلک کیئر سرویس پروائیڈر نیٹ ورک ہے اور کراچی کے تمام مضافاتی علاقوں میں تمام آلموس آل ڈسٹک میں ہم ایکزیس کرتے ہیں ہماری پینتالیس کلینک ہیں جو کراچی کے مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہیں ان پینتالیس کلینک میں ہم جو ہے ایوریج ایک لاکھ پچیس ہزار پیشنٹ پر منت ہم جو ہے وہ سرکر رہے ہوتے ہیں یعنی جن کو ہم ٹیٹمنٹ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں بیسک سرویسز ہماری جو ہے جنرل او پی ڈی ہے لیپس ہیں الٹرساونڈ ہے ویکسینیشن ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے میڈیسن ہم فری آف کاس پروائیڈ کرتے ہیں ٹوال پیشنٹ یہ سرویسز ہر کلینک پہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایڈڈ سرویسز میں آئی سکیننگ پروگرام ہے ہیپیٹیٹس سی سکیننگ پروگرام ہے مینٹل ہیلتھ سکیننگ پروگرام اینڈ ٹیٹمنٹ یہ جو تینوں پروگرام ہے اس میں ہم سکیننگ کے ساتھ ساتھ ٹیٹمنٹ بھی پروائیڈ کرتے ہیں ٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ پروٹوکولز کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ہپیٹیٹسی کی ٹیٹمنٹ ہے تو اسکیننگ سے لے کے ٹیٹمنٹ تک تین مہینے کی اس کی جو ہے وہ تھیرپی ہوتی ہے اور اس میں تمام لیپس میڈیسن یہ وہ سب ہم فری پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے آئی میں ہم ڈیفرنٹ سکولز میں جا کے بچوں کی آئی چیک اپ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ بچوں کو اگر کوئی گلاسز یا میڈیسن کی یا کسی سرجی کی این ریکوائیمنٹ ہوتی ہے تو ہم وہ فری آف کاس پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اچھا اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہم اپنی تمام کلینکس میں جو فکس کلینک ہیں جو فکس فیسلیٹیز ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ایوریج جو ہے وہ تھری تھاؤنڈ پلس پیشنٹ پر منت ہوتے ہیں ہر کلینک پہ یہ مینیمم نمبر میں بتا رہا ہوں بعض دفعہ جو ہے نمبر سے اس سے ڈبل بھی ہوتے ہیں جیسے اس وقت میں ہم دیڈ ایمٹی کلینک پپری میں موجود ہیں اور یہاں کی اوپی ڈی ہماری جو ہے وہ فائف تھاؤنڈ پلس پر منت کی ہوتی ہے تو ہم یہاں تمام کلینکس میں مہینے میں ایک دفعہ جو ہے وہ فری مرڈیکل کیم بھی کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم آئی کی فیکلیٹی اور اس کے علاوہ لیپس ہیں، الٹرساونڈ ہے یہ سب ہم فری پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں